ہیلو فرنس آج پونمز کچن میں میں انڈین کیزین میں یوز ہونے والے دو بہت ہی امپورٹنٹ انگریڈینٹس کے بارے میں بات کروں گی ادرک اور لسن چاہے بات کریں سوکھی سبزی کی دال کے تڑکے کی راج مچھولے بنانے کی یا کچھ نون ویج آئیٹم بنانے کی کوئی بھی کری بنا رہے ہوں تو اس میں ادرک اور لسن تو ہم ضرور ڈالتے ہی ہیں جو بھائی بہن لسن نہیں ڈالتے وہ ادرک ضرور ڈالتے ہیں تو یہ چیزیں اگر ہمارے پاس بلکل ریڈی ٹو یوز ہوں کہ ہم جب چاہیں فریج میں سے نکال کر استعمال کر لیں تو ہماری کوکنگ بہت ہی آسان ہو سکتی ہے خاص کر صبح صبح کے ٹائم یا پھر جب گیسٹ آئے ہوئے ہوں جب ہمارے ہاتھ میں ٹائم زیادہ نہ ہو پر ہمیں ایک بڑیہ سی ڈش تیار کرنی ہے اور ڈش کا صرف سواد ہی نہیں آتا ادرک لسن سے ڈش کی کوالٹیز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں ادرک لسن میں اتنی ساری میڈیسنل کوالٹیز ہوتی ہیں انٹی بیکٹیریل، انٹی وائرل، انٹی فنگل یہ چیزیں اگر ہمارے روٹین کے کھانے میں رہتی ہیں تو یہ ہمیں بہت ساری بیماریوں سے بھی بچاتی ہیں آپ اس ویڈیو میں دیئے گئے ٹپس کی انصار اپنا ادرک لسن کا پیسٹ بنائیں گے اور سٹور کریں گے تو اس کی کوالٹی بہت بڑیا رہے گی اور وہ جلدی خراب نہیں ہوگا تو آپ ان ٹپس کا ضرور دھیان رکھیں ادرک لسن کا پیسٹ بنانے کے لئے دونوں ہی چیزوں کی برابر کونٹیٹی لے لیں ادرک ایسی لیں جو کہ گلی ہوئی نہ ہو جس پر مولڈ نہ ہو اور ریشے کم سے کم ہو لسن ایسا لیں جو کہ سوکھا ہوا نہ ہو نہ ہی اس میں سے سپراؤٹس نکل رہے ہوں تو جوسز رہیں تو بڑیا لسن رہتا ہے بھائی لوگوں کی کمپلینٹ ہوتی ہے کہ جنجر گالک کا جو پیسٹ ہے یا صرف گالک کا اگر پیسٹ بناتے ہیں تو وہ نیلا یا ہر ایسا ہو جاتا ہے تو وہ چانس پرانے لسن کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے تازے لسن کے ساتھ نہیں رہتا تو اب ہم سب سے پہلے تو ادرک کو چھیل لیں گے اور چھیل کر میں ایک بڑ پانی سے نکال لوں گی اور اسے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لوں گی اور جو ہمارے لسن ہے اس کو بھی چھیل کر اس کی طوریاں الگ کر لیں گے ادرک کے گیلے ٹکنوں کو میں پیپر ٹاول پر سکھا لوں گی ادرک اور لسن کے پیسٹ میں بلکل بھی پانی نہیں ڈالنا تو اس کی شیلف لائف سب سے بیسٹ رہتی ہے تو اب میں ان دونوں ہی چیزوں کو فود پروسیسر میں بلینٹ کرنے لگی ہوں آپ چاہیں تو اپنے مکسر گرینڈر میں کر لیں تو شروع میں تو دو تین بار میں پلس کروں گی تاکہ اس کے پیسز چھوٹے ہو جائیں اور پھر لانگ پریس کر کے بلینٹ کر لوں گی بیچ بیچ میں دو تین بار اس کو روک کر میں والز پر جو پیسٹ پگیا ہے اس کو بھی ہٹا لوں گی تاکہ پورا پروپر بلینٹ ہو جائے اس میں ڈالوں گی ایک بڑا چمچ تیل اور ایک چھوٹا چمچ نمک تیل اور نمک ڈال کر ایک بار دوبارہ سے اس کو چلا لوں گی تاکہ سب کچھ اچھے سے بلینٹ ہو جائے دیکھیں یہاں ہمارا بہت ہی سمود پیسٹ تیار ہے اس پیسٹ کو بناتے ہی ساتھ کے ساتھ سٹور کر لیں ایسا نہ کریں کہ پیسٹ بنایا اور پھر دو سے تین گھنٹے کے لیے یہ کچھن شیلف پر پڑا رہے ایسے میں وہ اس کے خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے گارلک کو جب ہم پیس لیتے ہیں یا کٹ لیتے ہیں تو اس میں کیمیکل ریاکشنز شروع ہو جاتے ہیں اس پیسٹ کو اگر آپ فریج میں سٹور کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے ایک کانچ کے جار میں ٹرانسفر کر دیں اور اوپر سے دو بڑے چمچ تیل کے ڈال دیں جار کو فریج کی سب سے تھنڈی جگہ پر رکھیں اور جب بھی استعمال کرنے کے لیے نکالیں تو اس میں گیلا چمچ نہ ڈالیں فریج میں ادھرک لیسن کے پیسٹ کی شیلف لائف ہے لگ بھگ تین دن زیادہ سے زیادہ چار دن اس کے بعد یہ خراب ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر آپ کا پیسٹ فریج میں بچا ہوا بھی ہو تو پلیز استعمال نہ کریں وہے خراب ہو چکا ہوتا ہے اس پیسٹ کو سٹور کرنے کا میرا فیوریٹ تری کا ہے فریز کرنے کا تو اس کے لئے میں یہاں پر ایک ٹری پر ایسے ایک کلنگ را بچھا رہی ہوں پلاسٹک فلم اور ایک ایک چمچ ایک چھوٹا چمچ میں اس ٹری پر پیسٹ کا ڈال رہی ہوں جیسے ہم ڈال کی وڑیاں بناتے ہیں تو یہ تو ہو گیا ایک چھوٹا چمچ چاہیں تو بڑا سائز لینا چاہتے ہیں تو ایک بڑا چمچ پیسٹ ڈال لیں تو اس سے آپ کے پاس ہمیشہ سیٹ رہے گا کہ کتنی کونٹیٹی پیسٹ کی آپ کو چاہیے تو وہ آپ کا کوئن ریڈی ہوگا اسے پھر سے میں پلاسٹک راپ سے کور کر کے فریزر میں رکھ دوں گی کچھ گھنٹے کے لئے اور کچھ گھنٹے فریزر میں رکھنے کے بعد یہ دیکھئے ہمارے جنجر گالک پیسٹ کے کوئنز تیار ہیں یہ وڑیاں تیار ہیں کہیے تو اور بلکل سیٹ ہے ایک ٹی سپون پیسٹ چاہیے تو چھوٹا کوئن ڈال دیا زیادہ چاہیے تو دو کوئنز یا ایک بڑا کوئن آپ کوئی بھی کمبینیشن لے سکتے ہیں تو ان سب کو میں ڈالوں گے ایک زپ لاؤگ بیگ میں زپ لاؤگ بیگ میں ڈالیں تو اس کی ہوا ضرور نکال دیں یا تو ہاتھ سے پریس کر کے یا پھر ایسے ایک ڈرنکنگ سٹرو ڈالیے اس کے کونے پر پورے بیگ کو زپ اپ کیجئے اور اس کی اندھر کی ایکسٹرا ہوا جتنی بھی ہے بیگ کی اسے باہر سک کر لیجے سٹرو باہر نکال کر زپ کو پورا بند کر دیں اسے بیگ بہت ہی بڑیہ سیل ہو جاتا ہے ان کوئنز کو سٹور کرنے کے لیے چاہے آپ چھوٹے چھوٹے زیادہ نمبر کے بیگز بنا لیں تو اس سے ایک بار میں آپ ایک ہی بیگ کھولا کریں گے اور باقی سارے بیگز سیل بند پڑے رہیں گے تو یا زپ لاؤگ میں ڈالیں یا پھر ایر ٹائٹ فریزر سیف کنٹینر میں اگر آپ فریزر میں اس طرح کی کافی ساری چیزیں سٹور کرتے ہیں تو بیگ پر اس کا نام ضرور لکھ لیں جنجر گالک پیسٹ اور ساتھ میں ڈیٹ ڈال لیں تاکہ آپ کو پتا رہے کہ آپ کے فریزر میں پڑا ہوا پیسٹ کتنے مہینے پرانا ہے اگر آپ ویڈیو میں بتائی گئے میری ٹپس کے حساب سے انگریڈینٹس سیلیکٹ کریں گے اور اسی حساب سے پلینڈ کر کے انہیں سٹور کریں گے تو آپ کا پیسٹ بہت ہی بڑیا بنے گا اس کی شیلف لائف بڑیا رہے گی اور یہ ہیلڈی رہے گا یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد اگر آپ کو یہ میری ٹپس پسند آئے یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اپنے سوشل نیٹ ورکس پر شیئر کریں اور پونمس کیچن چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آپ سے جلدی ملاقات ہوگی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے بائی